اگر آپ نے ابھی تک ظلمی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے اس سے بہتر سپورٹس کانٹنٹ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا آج جو ہماری گیسٹ ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کرکٹ فین ہوں اور ان کو نہ جانتے ہوں سپورٹس جنرلسٹ ترن پریزنٹر زینب عباس thank you so much for joining for giving us time specially کیونکہ آج جب یہ اونر ہوگا شو تب تو بتا نہیں کیا حالات ہوں گے لیکن جب ہم آج یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو بارش ہو رہی ہے اور زینب کراچی والوں کی تو سمجھ آتی ہے وہاں پہ بہت کبھی کبھی ہوتی ہے لہور یہ بارش میں گاڑی چلانا کیوں بھول جاتے ہیں وہ ویسے ہی گاڑی چلانا ان کے لئے مشکل کام ہے آپ نے برکل صحیح بات بولی ہے مطلب کہ رولز تو فالو کرتا نہیں کوئی یہاں پہ تو لیکن موسیم بہت اچھا ہوا ہے ای ایسے بلیسنگ بہت اچھا ہوا ہے ایسے بلیسنگ بہت سوال کہ لہوری تو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو بارش ہوتے ساتھ چھپڑوں میں سائکل لے کے نگل جاتے ہیں ان کو یہ پینک کیوں کرتے ہیں بارش سے گاڑی چلاتے ہوئے میری سمجھ سے باہر ہے دوسرا ہے آپ یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ منڈی بہاودین میں چار پانچ دن پہلے برف پڑ گئی ظاہر ہے یہ کلائمٹ چینج اور اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوئے ہے ہم خوش بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں سو اب آگے کونہ پیچھے کھائی والی سیچویشن ہم پاکستانیز کی کہ مطلب ایک طرف گرمی آ رہی ہے ایک طرف فصلیں خراب ہو رہی ہیں سمجھ نہیں آتی اچھے موسم کی خواہش کریں برے کی کریں کیا کریں دعا کریں دعا کریں اچھے کے لیے دعا کریں برکل ٹھیک ہے میں خود اب اسی نتیجہ پہنچا ہوں کہ دعا سے زیادہ دعا کام آتی ہے مجھے یہ بتائے سب سے پہلے کہ سپورٹس جرنلسٹ یا پریزنٹر ہونے کے لیے کیا خود فٹ ہونا ضروری ہے فزیکل ہم بات کریں فزیکلی میرے لیے تو دیکھیں میرے لیے تو فٹنس ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے بکوز میں آم ایم آف دے اپنین کہ اگر آپ فزیکلی فٹ ہو تو آپ منٹلی فٹ بھی ہو لوگ سمجھنے ہیں کہ جی فٹ ہونے کا مطلب ہے پتلا ہونا فٹ ہونے کا مطلب ہے ویٹ ریڈیوس کرنا مٹاپے کو کم کرنا but I actually feel کہ it's got ٹھیک ہے وہ ایک ساتھ ایک آپ کو buy product جسے کہتے نا کہ بونس ایک آپ کو ملتا ہے کہ you end up losing weight or whatever your goals are in terms of physical appearance لیکن ایک وہ جو time ہے جو discipline ہے آپ کو گھنٹے کا جو آپ دیتے ہو out of you take it out of your life and you dedicate it to some form of workout whether it's walk whether it's exercise یا کچھ بھی تو مجھے تو I feel کہ میرے لیے یہ بہت ضروری ہے مجھے باقیوں کا نہیں پتا but it's important for me مجھے تو ایدھے لیے جو آپ جو اپنے یا کھانے سوال کر دی ہے بہت تو ان کا تو ایک گیون ہے میں تو ایک عام انسان کی بات کر رہی ہوں جو کہ کرکٹ نہیں کھیلتا یا سپورٹس میں نہیں کھیلتا ویسے بھی ہیں ایسے بھی ہیں ایسے بھی ہیں ایسے بھی ہیں تو جہاں تک آپ کرکٹرز کی بات کریں میرے حال ہے آپ کولی کا اگزامپل سب کے سامنے ہی ہے کہ وہ کس طرح سے انفاکٹ کبھی آپ ان کے انٹرویو سنیں تو اس میں وہ خود بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایسے ہلپ ہم امپروف ہیز گیم and apart from keeping him you know mentally in tune with everything that's happening physically as well he was talking about how ایک کیچ کرنے کے لیے جو آپ کے ریفلیکسز ہیں آپ کتنا ترین کرتے ہو that can determine that کہ کتنی جلدی آپ اس کیچ کی طرف دوڑتے ہو کتنی جلدی آپ کے ریفلیکسز کم ان پلے so athlete کے لیے تو جی it's a minimum requirement you have to be have to be especially in this day نہیں چلو میں کہتیوں شاید بیس سال پہلے چل سکتا تھا اب جو اس قسم کی کرکٹ ہو رہی ہے مطلب کے league کرکٹ بھی ہو رہی ہے ہر دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے گورے سال پورا کالندر کرکٹ کا اب بکت ہے there are leagues around the world there is bilaterals happening there are ICC tournaments happening تو آپ کیسے fit نہیں رہے اگر آپ fit نہیں رہو گے تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے اچھا آپ نے شروع کیا اپنا کریئر ایک ٹی وی چینل سے اور آپ سپورٹس جنللس تھیں آپ کا اس وقت اندازہ تھا کہ your role will be confined to cricket alone in years to come یا آپ اس کو دیکھ رہی تھی ایسا یا پھر آپ سب سپورٹس کو کبر کرنا چاہ رہی تھی دیکھیں میں نے تو اپنی پرسنلی گروہی اپ آئی ایسٹو فولو کرکٹ as my main sport لیکن میں باقی بھی دیکھتی تھی جسنا آپ ٹینس ہو گیا ومبرلڈن کے کوئی you know main jo events ہوتے ہیں around the world یا فیفا world cup ہو گیا وہ میں دیکھتی تھی بکوز میرے گھر میں سپورٹس بہت ایک it was something that was encouraged آپ کے والے سبھے میں شاید کھلی بھی ہوئی ہے کھلی تھی بالکل کھلی تھی وہ لیفتھانڈ باتسمن اور لیکس مینر تھے اور انہوں نے ڈومیسٹک بھی کھیلی ہوئے انہوں نے فرسٹ کلاس مطلب مطلب ہی نیور میرے تو دی نیشنل سائید بات ایک پروفیشنل لیول پہ انہوں نے کھیلی ہوئے اور بہت بڑے بڑے کرکٹرز کا ساتھ انہوں نے کھیلا ہوئے کیونکہ اس ٹائم پہ یہ رسٹکشنز نہیں تھی انڈیا سے پلیئرز آتے تھے اے ٹوورز ہوتے تھے ان کے بڑے ریگلرلی سنیل گواسکر اور بگ نیمز تو وہ آپس میں کھیلتے تھے تو ای تینک کہ وہ میری کچھ خون میں تھا بگوز می مادرز ایوچ فان اس ویل ان کو بہت شوق ہے وہ لکھتی تھی ایک ٹائم پہ کرکٹ کے اوپر تو کرکٹ تو میرا خالت جنیٹکلی میرے اندر وہ آیا ہے ایک پیشن باکی سپورٹس کا یہ ہے کہ ای ویش کہ ہمارے ملک میں وہ ایک سکوپ ہو تو ای ویڈ لفتو گر انوال لیکن دیکھیں جی یہاں پہ ٹی آر پی چلتی ہے ٹھیک ہے پیپل پیپل وانٹو سی کہ کونسی چیز بکتی ہے اور ہمارے ملک میں فورچنٹلی اور انفورچنٹلی ایک ہی سپورٹ ہے جو بکتی ہے اور اگر 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 فوٹبال یا باکی سپورٹس آگے آجائے تو بکتی ہے ریزو بگو 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 لیکن بگو 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 اندرساندنگ ہونی چاہیے تو اگر ہوتا تو مجھے ایسا فیل نہیں ہوا جب میں آئی جب جب میں نے start کیا which was like 9 years ago 2015 2014 کے end میں تو اس وقت تو بالکل بھی I mean it was just cricket اب جا کے میں دیکھ رہی ہوں تھوڑی سی you know football کے اوپر دیکھیں social media awareness ہو گیا ہے اس کی وجہ سے journalists بھی cover کر رہے ہیں women's football کی اوپر بھی بات ہوتی ہے اب تو at least these things are being discussed اس time پہ جب میں نے start کیا تھا تب تو صرف cricket تھی so ایک وہ naturally inclination بھی تھی اور ہماری عوام کو بھی cricket پسند ہے تو آپ نے پیچ میں اپنی والدہ کا تذکرہ کیا آپ کی جو والدہ ہیں وہ ایک political figure ہیں اور ظاہر ہے ایک politician کا کام ہے وہ تو partisan ہوگا وہ ایک party کے ساتھ ہوگا کسی اور party کے خلاف ہوگا آپ کو کبھی اس وجہ سے hate ملی ہے کہ آپ کی جو party مطلب والدہ جس party کے against ہے وہاں سے لوگوں نے کہا ہو کہ آپ ٹھیک کرنے کر رہے ہیں سارا وقت سارا وقت مجھے ایک چلی فرانکلی سپیکنگ بودھر نہیں کرتا کیونکہ جب میں نے اپنا کریر سٹارٹ کیا تھا اس وقت میری والدہ بھی نئی نئی ایتھنگ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کیا تھا پی ٹی آئی کی اس وقت اگزیسٹنس کا زیادہ لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا آپ کو یاد ہے کتنے انہوں نے ہی نئی ہی چیڑے ہیں انہوں نے جیتے ہوں گی نینے انہوں نے ایک نیول ustaw lectures 1.132 کی میری پا تھو Очень جو پرانے بیس تیس تیس چالی 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 کتنے سالوں سے وہ ہو رہے so I don't think that it was a new thing for her and for me I was in a completely different field all together which was sports لیکن لوگ تو پھر آپ کو پتا ہے یہاں پہ کی بورڈ واریرز جن کو ہم کہتے ہیں وہ بیٹھ کے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں but مجھے نا اب Ali اب نہیں فرق پڑتا اب اب نہیں پڑتا شروع میں پڑتا تھا جب میں نہیں اس وقت مجھے خود سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا فیلڈ ہے اس کے کیا پروز ہیں کیا کونز ہیں اب میری وہ سیز آگی ہے کہ میں ہستی ہوں مجھے کوئی نیگیٹیو کومنٹ آ جائے یا کوئی کچھ لکھتے چاہے فیملی کے حوالے سے چاہے میرے حوالے سے I think I've become you know very thick skinned اچھا so میں جاننا چاہتا ہوں کہ what goes inside your head کہ فرق نہیں پڑتا ہستی ہیں یا اب دماغ اس طرح سے چلتا ہے کہ اچھا کومنٹ آ رہا ہے ریچ بڑھ رہی ہے نہیں ریچ کومنٹ آ رہا ہے ریچ بڑھ رہی ہے مطلب میں کیا مطلب کہ انگیجمنٹ زیادہ ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں انگیجمنٹ آپ کی کیونکہ ہم سب اب because of social media تھوڑے سے اب differently سوچنا شروع ہو گئے ہیں ہر چیز کے بارے میں کہ اچھا انگیجمنٹ کیسے بڑھے گی اچھا گالی بھی آ رہی ہے کوئی بات نے ڈلیٹ نہیں کرنا بلوک نہیں کرنا آنے دو نہیں میرا ایم زندگی میں یہ نہیں ہے کہ میری الحمدلہ انگیجمنٹ ویسے ہی ٹھیک تھاک ہے بلدب اندسان 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 فالوکس بھی یہ نہیں ہے میرا کام ہے talking cricket giving an opinion on cricket if i want because جو میرے پلاتفارمز اس پر i have a right to give my opinion باقی کون کیا کہتا ہے آگے وہ ایک میرے جس رہا مطلب انگیجمنٹ بڑھ گئی over a period of time because میں نے constantly i've spoken about my field which is cricket i've given an opinion i've to میں اس طرح سے engage رہتی ہوں اب آگے کوئی نیچے کومنٹ کر رہے ہے نیگیٹیو کیجی آپ نے کیا پہناوا ہے یا آپ کیا کر رہی ہیں یا آپ مطلب you know فلانیٹ پلیر نے آپ کو کیا کہا that is up to them وہ آپس میں لڑے نیچے کومنٹ میں لڑے آپس میں گفتگو کرے کرتے نہیں it's their time that they are allotting to my feed تو میرا وقت اس طرح کوئی ضائع نہیں ہو رہا like i said میرے لیے وہ ایک entertainment ہے کبھی free میں بیٹھی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا کیا کومنٹ اس سے زیادہ beyond that it means absolutely nothing سب کو پتہ ہے پوری دنیا کو پاکستان اور انڈیا کے جو fans ہیں وہ زیادہ جذبات ہیں باقی سب سے اس کا ہمارے players نقصان یہ ہے کہ پتلے بھی جلائے جاتے ہیں یہاں پر بھی تھوڑے بہت گالی سننی پڑ جاتی ہیں لیکن on the other hand جو ان کے fans ہیں وہ آپ خلاف بولتی ہیں اس کی performance پہ ظاہر ہے ذاتی تو اس سے کوئی نرازگی نہیں ہے تو وہ نیچے آکے فین کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ فین کی بات کریں مجھے پلیئرز کے پیرنٹس کے فون آئے میں نوٹ نیمیگ اینی پرٹیکلر انڈیویجول بات ایک ایک نو فر لکھ رہی بہت جو میں لکھ رہی تھی وہ فیک تھا نمبر سے کچھ جو کہ آپ گوگل کروگے نا تو آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن جب آپ کو ایک آواز ہوتی ہے تو پھر لوگ سنتے بھی ہیں تو خیر میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ آپ اپنیون کی بات کر میرا سوال یہ کہ پاکستان میں سپورٹ جنرلیس کی زیادہ مشکل ہے کمپیر ٹو ریسٹ و ورل یا ڈیویلپ کنٹریز کہاں سے کمپیر کر رہے آپ مطلب آسٹریلیا انگلینڈ اور پرکٹ پیشن ہنڈرڈ پسند ہنڈرڈ پسند پسند انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا ایسی بیر بیگرز ان کے بھی اپنے ایشوز ہیں اور دیکھیں اتنی بڑی ان کی مطلب مارکٹ ہے پاکستان ہے تو وہ تو وہاں پہ سارا وقت یہ چل رہا ہوتا ہے ایک میرا اور سوال ہے جب بھی آپ کسی پلیئر کو کچھ کہتے ہو تنقید کرتے ہو تو اس کے زیادہ نمبر ایسے اکاؤنٹس کا ہوتا ہے جن کی جن کے نام ٹھیک نہیں ہوتے جن کی پروفائل پکچر اپنی نہیں ہوتی کیا پلیئرز خود بھی فیک اکاؤنٹس بنواتے اور چلواتے ہیں نہیں پلیئرز خود نہیں کرتے لیکن ہاں ان کے مینجرز اسا کام ضرور کر سکتے تو پلیئرز میں نہیں کہ اس کی اگر پلیئرز کہ اس کی نمبر کی نمبر کی مینجرز کی میرے خیال سے آپ کو ایسے کر لینا چاہیے وہ پھر آگے جو انہوں نے کرانا ہے وہ کرالیتے ہیں پر میرا پوائنٹ صرف یہاں پہ یہ ہے کہ پلیئر خود نہیں کرتا اگر ان کو کوئی کسی قسم کی غلط گائیڈنس مل رہی ہے یا ان کے حساب سے شاید ٹھیک گائیڈنس ہے جو بھی ہے وہ خود نہیں کرتے اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کرکٹ سے منسلک ہیں وہ چاہے شادی پہ چلے جائیں چاہے کسی کی فوتگی پہ چلے جائیں وہ کہیں چلے جائیں لوگ ان کو گھیر کے تو شروع ہو جاتے ہیں کہ فلانے محچ میں اس کو ڈالنا چاہیے تھا اس کو نکال دینا چاہیے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا واقعی کوئی علاج نہیں میں بتاؤ میں جب پورا دن کرکٹ کی بات کر کے پورا دن لیکن سبھا سے لگے ہو ہمارا تو اور بھی مشکل کام ہے ایک تو چار گھنٹے پہ لما سے گھنٹ پہ 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 درست ریڈی لیکن اتنا آسان اس طرح سے نہیں ہے گھر واپس آؤ تو گھر والے پکڑ لیتے دادی نانی ساری دنیا کر دیکھتی ہے اب ہی آپ پورا دن گزار کر آئے اور میں اس رہا ہوتی ہوں کہ میرے اندر کوئی کپاسٹی نہیں ہے to talk about it but دیکھیں at the same time you don't want to be ungrateful because i feel like it's the one thing that unites our country اتنا کچھ ہمارے ملک میں ہو گراؤنڈ پہ لے کر آتی تو پھر میں سوچتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے مسنوئی مسنوئی بات کری لو مطلب دل نہیں بھی چاہرہ نا پھر بھی میں کہتے چلو ٹھیک آپ کوئی پوچھ رہے تو برا لگتا ہے کہ میں وہ نہ کروں تو ٹھیک ہے ان کا بھی حق ہے آپ کے خیال میں کون بہتر کپڑے پہنتے ایرن ہولنڈ یا آپ ایرن ہولنڈ ایرن ہولنڈ ایرن جتنا ہمارے کلچر میں اس نے ایرن کیا ہے ہم لوگ تو یہاں رہتے ہیں اور وہ فارمر میس آسٹریلیا بھی رہ چکی وش کہا رہا تھا کہ اردو انٹرویو ہے شاید ایرن نے دیکھنا بھی نہیں آپ کہہ دو گی کہ میں اور اس کے بعد ہم کہیں اس کو سب ٹائٹل کر کے بھیجو ایرن کو لیکن وہ نہیں ہو سکا اچھا یار میں نے تو دل کی بات کی جو مجھے لگا میرا حساب سے آپ اس پر سپورٹ جنرلسٹ ہوگا تو وہ ظاہر ہے گراؤن پہ جب ہے تو شاید اس نے پریزنٹیبل بننا ہے بٹ ادر وائز وہ شلوار پہ ٹی شٹ پہن کے دن میں لگا پھرے کوئی فرق نہیں پڑتا بندیاں یہ کر سکتی ہیں میں تو یہی کرتی ہوں ابھی میں تیار ہو کر آئی بھی میں نے میں پہ ایک انٹرویو دینا اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو میں بلکل ماسیوں کی پھر رہی ہوتی ہوں دیکھیں بھو everybody has a casual side to them we are not glamorous 24 7 you can't be like that real life میں سے نہیں گھر ہے بچہ ہے گھر کی کام کرنے اب میں گھر کی پیچھے چلتے ہیں زندگی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب bringing میں ظاہر ہے کچھ چیزیں جیسی ہیں معاشرتی طور پر سب کے ساتھ وہ ایک جیسی ہوتی ہے بہت ساری مطلب زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں کہ آپ بھی ویسی پلی بڑی ہوں گی میں بھی بڑھا بڑھا لیکن سب کے گھروں میں کوئی ایک چیز ضرور ہوتی ہے جو باقیوں سے مختلف ہوتی ہے آپ کی upbringing میں کیا مختلف چیز تھی میرے خیال میں میری upbringing میں مختلف چیز یہ تھی کہ میں پانچ لڑکے تھے ہم سارے اکٹھے رہتے تھے تو میری جو likings تھی یا جو اس وقت جیسے کہتے نا hobbies تھی ساری لڑکوں مالی تھی اسی طرح میں کرکٹ میں بھی آئی ہوں بار پورا دن کرکٹ کھل پورا دن بیڈ مینٹن کھل اس وقت فون وغیرہ یہ سوشل اور بھی میں نام لے سکتی ہوں جو 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 سوزمانی ایٹ پور سپید کون کون سی ویڈیو گیمی جو ہم سب نے کھلی نہیں لڑکے کھلی بیری 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 ہائنگ ہائنگ ھائنگ ویدیم 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 تفند می اپ بی گروی اپ وید مطلب گزرتے گزرتے چماٹ یہ وہ یہ وہ میں بھی آگے سے پھر ریٹیلییٹ کرتی تھی تھی it was not a typical female household جس طرح خواتین کا ایک گھر ہوتا ہے جس میں چار پانچ بہنے کٹھی وہ ایک ڈیفرن انوائیومنٹ ہے میری was completely boy oriented کے مطلب جی چیز جو ہے تو تو i think کہ میں enjoy بھی بہت کیا مارے بھی بہت کھائیں واپس بھی بہت کٹا اپنے cousins کو اور پھر میرے کچھ شوک بھی ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے میں ابھی تک اس فیلڈ میں ہوں جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ اس کی وجہ سے tough up ہو گئیں physically emotionally ہوئیں یا نہیں ہوئیں اور آپ کے خیال میں بندے زیادہ emotionally tough ہوتے ہیں یا بندیاں میرا خیال سے خواتین any day بندے مجھے لگتا ہے کہ they appear to be but اصل میں i feel women are much much more emotionally stable and stronger just because آپ کا ایک front ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اصل میں ہو تو نہیں مضبوط ہو اندر سے i feel کہ women are more emotionally mature that's the way i'd like to put it so مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ رہ رہ کے دیکھ دیکھ کے mentally physically ہر لحاظ سے میں تھوڑی بہتر ہوگی مجھے یہ لگتا ہے کہ بندیاں ہر چیز کو ہر مسئلے کو fix کرنا چاہتی ہیں بندے زیادہ تر مسئلوں کو avoid کرنا چاہتے ہیں بندے یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہے یہ زندگی ہے اس میں کوئی مسئلہ تو رہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو زیادہ maturity تو بندوں کی نہ ہوئی کہ وہ فکس ہی نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے اس کو avoid کرو لیکن اگر آپ مسئلوں کو solve نہیں کرو گے تو آگے کیسے بڑھو گے بس ٹائم تو چل رہا ہے میرے کچھ نہ کرنے سے بھی چل رہا ہے لائیف میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ایک there's an elephant in the room اور پہلے ہی اس کو address کرو so I think women approach things like that and at least I do as well کہ very direct you know in terms of کیا ہے کیا زیادہ دیر ہم سے رہا نہیں جاتا کہ ہم بات کو دبا کے رکھیں یا دل میں ایک بہت apparent چیز ہے I'm sure you know and you dealt with women in سو آپ کی کچھ سے پہلے شادی بھی ہوئی تو اگر آپ بتانا چاہیں کہ وہ آپ کی مرضی کی ہوئی یا کسی اور کی مرضی کی شکر ہے میری مرضی کی ہوئی شکر ہے میری مرضی کی ہوئی اچھا تو ابھی is it too early to ask یا آپ کا اس بارے میں opinion ہے کہ شادی کے بعد پہلے بندہ بدلتا ہے یا بندیاں نہیں i don't think میرے دیکھیں یہ بہت آپ نے جسے کی سوال کی ہے ہر بندے کی ایک ریشنشپ ڈائنامک بلکل ڈیفنٹ ہوتی آپ کی ڈیفنٹ ہوگی ان کی ڈیفنٹ ہوگی میری میرے i don't feel کہ ہم as individuals اتنا change ہوئے ہیں جو مجھے لگتا ہے لیکن ہماری priorities change ہوگئے ہیں because now i have a child جب آپ کا بچہ آجاتا زندگی میں تب آپ کی پوری زندگی جو ہے چینج ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے آپ کی thinking کیا کرنا ہے زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے everything revolves چینج آیا لیکن وہ بہت ہی نیچرل سا چینج ہے آم i don't think کہ میرا core تھا وہ بدلہ ہے یا میرے husband کا core بدلہ ہے لیکن کئی cases میں ایسے ہوتا بھی ہے it's not to say کہ نہیں ہوتا شکر ابھی تک کوئی کچھ نہیں ہو آگر پوڈ 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 تو ان کے ساتھ بیٹھ دیپریشن ہوتا ہے اچھا وہ بھی جو نا ایک ترم ہوتا ہے ایٹرنل پیسیمیسٹ دوومس ڈی آراؤ دو کورنر کہ تبا ہو چکا ہے مولک تبا ہو چکا ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے ان کے ان کے جو ویوز ہیں i really respect them but he has a cynical view towards everything being an economist آپ کو پتا ہی ہے ان کے بہت زیادہ calculated ہوتے ہیں بہت زیادہ measured ہوتے ہیں ایک آپ کی idealistic view ہوتا ہے زندگی کا اور دنیا کا اور ملک کا کہ انشاءاللہ ہمارا ملک کے ترقی کرے گا چاہے کچھ ہو ایک وہ views بھی ہیں آپ ملے ہوں گے ایسے لوگوں سے ان کا ذرا وہ practical اس طرح سے لیکن میری ان سے اس حوالے سے بہت کم ڈسکشن ہوتی ہیں بہت آئی فیل اس سچ ایسے ٹپرس ٹوپک ایسے 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 مجھے ایک بات بتائیں کہ جن دنوں میں پی ایسے شروع ہوتا ہے گورے آتے ہیں ایک تو جو نئے ہوتے ہیں یا جو تھوڑا سا فریق ڈاؤٹ ہوتے تھے وہ آپ سے بات کرتے تھے آپ آگے سے کیا کہتی تھی آہ ابھی بھی ہوتے ہیں جب کچھ ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی سی انسٹیبیلیٹی آگی کچھ ہو گیا تو مطلب آپ سپینڈ انف ٹائم جس طرح ہمارے کونی کومنٹیٹرز ہو گئے یا پلیئرز ایک مہینہ گزار رہے تو آپ کو ان این این اوٹ پڑا جلدت انسان کی کیا سوچ رہے گا تو کبھی کبھا تھوڑے سے ڈر بھی جاتے جب کچھ ہوتا ہے کوئی ایسی خبر آتی ہے جو کہ اتنی کوئی وہ نہ ہو تو دی یو تیل برٹ پاکستان میں کوئی کرکٹ تھی نہیں وہاں سے لے اب تک اگر آپ دیکھیں تو there's huge progress مطبکہ Alex ہیلز آیا وہا وہ نکلا گولف کھلنے ایک دن اور کمنٹیٹرز تو ہر دن گولف کھلنے پھر کھانوں بھی جا رہے ہیں and they're getting to see a different side of Pakistan اور میں آپ ہماری as a nation we're so hospitable in that sense and generous کہ کوئی خرچہ نہیں دیں گے تو ان کے لئے ایک تو وہ بھی they're so humbled by all the love that they receive they love Pakistan اچھے چھے سیکیورٹی تو ایک چیز ہو گئی اور آپ نے بتا بھی دیا جن دن میں PSL سماغ بھی گئی نہیں ہوتی اس پہ کیا تاثرات ہوتی گھروں کے اس دفعہ تو فیبرری میں ہوا تھا اور ای ای بہتر تھا سماغ نورمالی ای لہور میں تو نوویمبر دیسیمبر پہ جانری میں پارشنے بگرہ ہوتی تو نوویمبر دیسیمبر is a bad time because اس میں ہماری تیسیریز ہو رہی تھی اس time پہ دیسیمبر کے time پہ and although لہور میں ہم نے کوئی matches ہی نہیں کیا اسی وجہ سے because visibility is zero so visibility is zero so I don't think کہ اتنا کوئی میں یہ بات کر رہی کہ لاہور میں matches نہیں ہم 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 لہور میں ہوتے تو problem ہوتی دیکھنے میں بھی اور ویسے بھی اچھا ریپو پلیئرز کے ساتھ اچھی ہونا کتنا ضروری ہے اس انڈسٹری میں سب سے ضروری ہے سب سے زیادہ ضروری ہے because آپ اپنی زندگی کے زیادہ ٹائم جب آپ اس فیلڈ میں آتے ان لوگ کے ساتھ گزار تو سال کے چھ مہین گھر پہ نہیں ہوتی because پاکستان ٹیم is playing in different countries and I'm doing different events for different people تو زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزار تو کیسے ہے کہ آپ ان کے ساتھ آپ کی ریپو نہ ہو سکے بعد ایک اور realization آتی ہے کہ میرے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا لیکن سو کتنا مشکل تھا اس وقت کیا سوچا جس وقت ایک دفعہ آپ ground میں you fell ڈاؤ because a player crashed into you a ball hit you so کیسے recover کیا دیکھو اس وقت جب مجھے I mean this is the first time it وہ میں ابھی تک بیدو اس کا clip موجود ہے youtube پہ می Michael Atherton and Vaseem Akram world cup تھا South Africa Pangladesh Pakistan ka match 2019 England میں نے دیکھا وہ ہاں سو اس میں ایک ball مجھے آگے لگی تھی وہ throwdowns رہے تھی پیچھے تو Atherton نے مجھے بولا بھی oh gosh are you okay تو no I'm fine and I just moved on with the questions but actually I was hurting because obviously ball لگی thi but یہ جو آپ just incident ki baat پہ رہے تو ابھی recently ہو ہے that's the first time it's happened with me and I was in complete shock جب میں گری ہوں تو لیکن میرے پاس مجھے یہ پتا تھا کہ میری apni an air you know I knew that I am on air and I knew کہ اگر میں کچھ نہ کہ تو وہ بھی برا ہوگا آپ سوچیں within a few seconds I made that decision to just get up and laugh it off because at moment was just laugh it off and I was obviously extremely embarrassed and mull situation and realizing the first thing that hit me was because this happened now it will viral because it's on television right and I clearly remember the funny thing is that my director told me is it okay if we show the replay so I said you can see or not see this has happened now you know so after it was a funny scene because when the match ended was then the player apologized Ryan Rickleton South Africa apologized and Rashid Khan came and said you 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 are okay are you okay and I'm like I'm okay I'm okay so it was quite an experience but I think the most important thing is that when you are on air or or something you have to have the presence of mind to just be yourself because that's what I did I was myself laughing this before you have prepared for this time that if something happens then what will I do no I never prepared I never thought that a player will ram into me but I think you can't prepare because being live on air means that something can happen here تو انہوں نے کہا تو میں ٹویٹر پر ٹویٹ کرتی تھی I was just like a fan انہوں نے کہا تو میں اتنا شوق ہے سارا وقت بیٹھ کے اپنا ٹائم میں بلوگ بھی لکھتی تھی اس وقت اس پین کی بلوگ ستھی میں وہ بھی لکھتی تھی میں کتابی بھی بڑھتی تھی تو میں اتنا کیلہ ہے تو تم اس میں آتی کیوں نہیں ہے میں نے کہا کیا پاتا میں تو کبھی زندگی میں I've never faced a camera in my life why should I do انہوں نے کہا نہیں تم مجھے نا ویڈیو بنا کے ایک audition تو اس ویڈیو کے لیے میں نے پچاس تفاہ شیشے کے سامنے rehearse کیا and I was safe to say really bad like in the sense now that I look back at it and I'm like completely لگ رہا ہے کہ میں کوئی خبر نامہ you know خبر بیٹھ کے پار رہی ہوں but that was my first time so obviously اس وقت مجھا خود نہیں پتا تھا but شروع میں کیا تھا but I think کہ اس فیلد میں you know I feel the more but that again it comes with time and experience the more natural you are the better it is so میرا تو جسے کہتے ہیں کہ mantra ہی ہے mantra of being in this field کہ جو conversation I'm having off the screen with somebody about cricket I will bring it on air unless کہ وہ بہت ہی کوئی controversial conversation ہو جو کہ میں نہیں سکتی لیکن اگر گھر بیٹھ کے جو ہم لوگ because that is what connects it's the audience right like people want to know کہ جی strike rates کے اوپر بات ہوتی ہے تو لوگ بیٹھ کے بات کر رہتے ہیں اس کو open کرنا چاہیے اس کو نہیں کرنا چاہیے اس کو نہیں کرنا چاہیے I pick that up and I bring it on air because that's what people want to hear ہمیں اب یہ obviously تو نہیں وہ بتاتے اس level پہ جا کے کہ آپ نے سوال گیا پوچھنا they're just directing you in terms of break یہ وہ toss اب اس پہ جانا اس پہ جانا now let's move on to this thing but the rest you have to conduct it yourself so just be yourself so اسی سے میرا ابھی کسی کی ایک تو imitate نہ کرو like that's another thing I feel you you should not imitate anybody مطلب اگر آپ کسی کو دیکھتے اور کہتے ہو کہ یار مجھ اس کا style of angering or be yourself اچھا میں آپ کی بات نہیں کر رہا generally in industry یہاں پر کسی پلیئر کے بارے میں اگر کوئی آپ کو کانٹرویرشل بات یا رومر یا نیوز کوئی ملی ہے تو یہاں پر trade کرتے ہیں کہ اچھا میں یہ نہیں کرتا لیکن اس کے بعد تو مجھے interview دے دو یا تم مجھے کوئی اور gossip دے دو میں بھی کچھ چلا لوں تمہارا بھی نہ آئے trade چلتی ہے اس قسم کی industry کسی پلیئر کے ساتھ like you're saying if I have information on someone yeah I'm not that journalist or I'm a presenter I know you're not but industry میں industry میں اس سے بھی بہت بری چیزیں ہوتی ہیں یہ تو آپ نے بہت ایک اچھی اچھی بات بولتی ہے مسلن without naming names I mean I know for a fact کہ you know certain players have been giving a lot of gifts to certain journalists to you know make sure کہ وہ ان کے فیور میں بات کریں یہ بہت common practice ہے مجھے بھی دے توفہ ابھی آپ پہل اپنی following increase کریں اپنا following increase کریں پھر آپ آئیں پھر automatically ہو جائے گا بہت یہ ایک بہت common practice ہے اگر وہ gifts نہیں ہوتے وہ tickets ہوتی ہیں اگر وہ tickets نہیں ہوتی وہ flights ہوتی ہیں flight کی tickets کی payment there are different ways to please people ہمارے ملک میں جسے کہتے ہیں bribe that definitely works with a lot of people so میں تو بھلکھل بھی اس چیز سے relate نہیں کر سکتی because میرا تو کام ہی تھوڑا سا different ہے I don't categorize myself as an investigative journalist or whatever I'm a presenter who is there to present so yes I can have an opinion being a presenter but میں کوئی یہاں پہ investigative journalism نہیں کرنے والی یا میرا کوئی agenda نہیں ہے کہ میں اس player کو اٹھانا ہے اور اس player کو بٹھانا ہے I don't work like that in the last 10 years or ever there has been an improvement there has been some form of progression and the biggest example in front of you is the HBL PSL آپ نے socha tha ke 8 additions kara loge PSL ki میں to بالکul he socha tha 8 saal peale agar muje kuhi kuhi ke ke mhari a kapani league ho giis me we all take pride in i would have never believed that because i would simply think ke you know our organization is not capable of pulling it off lekin ho gya thik hai pher mntab aap dekho ke aap ne players kis 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 kriate ki hai you know chahe woh baba razzam ho gai shahe shahe freedy ho gai to kuch to thik hai na system ke abhi tak aap ka ye nikal raha players aur PSL keeps giving i mean sae mayub lele so i feel ke haem baja is ke haem saada wakat negatives ko highlight kare ke maha pe kam kam ho raha raha man he nahi kari kats a perfect organization everybody knows government ka jo dara hota woh kabhi bhi perfect nahi hota but what what we need to appreciate is the gains that we have the gains that we've had in the last few years so may to positive in thahan ho i feel ke achay zahir hai ap us tarah se ho gi shayid nahi or ho gi bhi to apko yahan pere bata nai hai koi PSL ki favorite team lekin in terms of marketing aapko kya lagt ta ke koon team peter kar rahi hai mujhe lagta hai zalmi aur lahor aur uske reason ek toh I feel like not because I'm sitting on zalmi tv but I feel like zalmi ne aapni na badi sort of cutting edge brand bana hai like the kind of music that zalmi has I feel is very different to everybody else wo rap bhi hai bich mein pher aapke wo brand ambassadors bhi hai you know pher like mujhe lagta zalmi ki eek baht original identity hai it's not an amalgamation of different things it has its own identity and that's what I like about it and I also like the vibe that it has you know Darren Sammy is there and you know ab toh Babar bhi aagay developments hangäng holmi kallandaz 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 aurait aagay lg ce ki tan kallandaz aip o pa ke ba hai aip aip کی بات کر رہے ہیں نیچے جو کام ہو رہا ہے ان کا پوری کلندر سٹی بنا دی انہوں نے ہر جگہ اس کی برینڈنگ ہے میں اس دن لٹری آپ یہ میں سے بات کر رہے ہیں i was going somewhere with my husband and اتنی بڑی 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 برینڈنگ ہوئی بھی تھی کلندر سٹی کی اور وہ لگا ہوا تھا بالکل مین بولیوار گلبرگ میں نا اس لیک یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ایک لیگ کی ایک فرانچائز کے اپنی ہر جگہ مارکٹنگ کی ہوئی ہے اپنا اس کی ریلیونس ہوگی اس کی ریلیونس پورے سال ہوگی کیونکہ آپ نیچے سٹی so that's why i like i mean these two stand out for me i'm sure everybody else is also doing bits and pieces ملتان نے بھی اپنی ایک وہ کی ہے اب ان کی بھی cult following ہو رہی ہے developer جو لوگ نیچے سطح پہ کام کرتے ہیں یا جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو i feel these two franchises really stand out اٹھوں PSL editions میں favorite anthem کونس ہے ct بجے گی stage i mean i think وہ سب کو پسند ہے everybody loves that i i think nothing can top that بہرکو ٹھیک ہے اچھا اس دفعہ ایک اور کانٹروورسی ہوئی پی ایس ایل میں کچھ ٹیمز تھیں جنہوں نے ویب سائٹس کو انڈورس کیا جو کہ eventually مطلب they led to some betting ویب سائٹس پھر اس کے علاوہ پی ایس ایل میں crypto کا بھی ایک ہوا کہ وہاں ایک cryptocurrency کو بھی انڈورس کیا گیا وہ بھی شاید pump and dump نکلی so اس طرح کی چیزوں پہ آپ کا کیا opinion ہے i mean to be honest at risk of sounding ignorant مجھے اس معاملے کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور i feel کہ جس معاملے کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں comment نہیں کرنا چاہیے تو i don't know کہ exactly ins and outs کیا ہیں اگر میں جاؤں اور دیکھوں تھوڑا سا investigate کروں گا یہ ہے کیا پھر میں اس پہ comment کر سکتی ہوں ابھی i feel it'll be ignorant of me to just sit here and be like بالکل غلط کر رہے ہیں یا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے اچھا کسی player کے بارے میں کبھی کوئی چیز ایسی پتہ لگی ہو جس سے آپ خود آپ کو inspiration مل گئی ہو motivate ہو گئی ہو اپنی personal زندگی میں کوئی help ہو گئی ہو اس کی وجہ سے i feel like دیکھیں جو players charity work کرتے ہیں جو دل سے کرتے ہیں i feel that really moves me and اس کا example میں مسپا الحق کا دوں گی انہوں نے جو وہ ایک hospital develop کر رہے ہیں children's heart heart کے نام سے that motivates me because اس میں مسپا کا تو کوئی gain نہیں ہے کہ آپ ایک hospital develop کر رہے ہو اور اس کی پیچھے ایک بڑی اچھی story بھی ہے کہ وہ ایک جو ان کے فاؤنڈر ہے فرحان صاحب his own i think i believe daughter had a hole in the heart i'm sorry if i'm not putting it technically correctly لیکن کچھ اس قسم کا تھا and then he basically collaborated with مسپا and you know ان کے کہنے پہ ایک کہنے پہ انتنے players آگئے you know i also went he called me to appear in an ad and then you know funds raise کرنا and everything اس طرح کی چیز مجھے یا شاید افریدی جس قسم کا کام کرتے ہیں شاید افریدی فانڈیشن جو انہیں کھولی ہوئے i feel جتنے بھی players جنہوں نے یہ کام کیا ہے charity work social work that's an inspiration for me because ان کو کوئی personal gain تو اس طرح سے نہیں ہو رہا کوئی monetary financial gain تو نہیں ہو رہا حالانکہ ایک assumption دی جاتی ہے کہ athletes یا cricketers ہیں وہ تو صرف they're only interested کہ ان کی جیب میں کیا جائے گا but کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور اچھا کام بھی کرتے ہیں ان سے ہم بھی انسفائر ہوتے ہیں کوئی ایسی story ہے embarrassing کسی cricketer کی جو آپ سنا سکتی ہوں embarrassing cricketer کی جو story سنا سکتی ہوں سوچتی رہے جب خیال آئے گا بتا دیجئے گا یہ مجھے سوچنا پڑے گا مجھے ایک دم سے بیٹھ کے مجھے اس طرح خیال نہیں آئے back of the mind میں یہ چلاتی رہے میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں پہلے اور اب میں ایک بہت بڑا فرق نظر آنا شروع ہو گیا پہلے لوگ کوئی ایک چیز کرتے تھے زندگی میں اب بہت سارے لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں مطلب آپ جو ہے وہ make up artist بھی ہو آپ journalist بھی ہو پریزنٹر بھی ہو موڈل بھی ہو so کیا بہتر ہے ایک چیز کرنا مطلب اس میں ہی excel کرنا یا بہت ساری چیز کرنا ایک چیز کرنا اور اس کا میں آپ کو at least میرے میرے جو لوگ کرتے ہیں سو بسم اللہ آپ کریں آپ کام کرنے آپ ضرور کریں لیکن آپ کی زندگی ہے ایک کام کرنا کی بہتر کی بہتر کی بہتر 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 اس کے اگزامپل میں آپ کو دیتی ہی جو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کارتے ہیں کارتے ہیں کارتے ہیں essentially when I was doing make-up تو میں صرف وہ ہی کام کر رہی تھی اس وقت میں اور کوئی کام نہیں کر رہی اس کے بات وہ eventually phase کہ کہ کسی میں کبھی موقع شکỏ ، پھر کہ میں سی فج کریه ک superheroes ایک notable I don't like naming people because I feel کہ وہ ایک confidentiality چلی جاتی ہے بہت بہت بڑے ہمارے industry leader کی طرف سے کہ ہاں we're looking for a fresh face and you are a fresh face and تمہاری تو زندگی تجھ بدل جائے گی اور career change ہو جائے گا اور یہ and they were after me and I said no اور پیسے بھی بہت ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ لوگی پیسے بھی بہت چیز ان کو کلریفائی کی کہ میں اس field میں جانا ہی نہیں چاہتی بہت اگر میں اس field میں چلی گئی وہ پھر ایک entertainment industry and then I won't be able to focus on this creating a brand for myself in this particular world اس کے بعد مجھے ایک drama offer بھی آئی from a very notable actor because وہ جو drama تھا اس میں رول تھا ایک presenter کا sports presenter so انہوں نے بھی مجھے پوری script بھیجی کہ صرف آپ کے 3 مہینے چاہیے یہ وہ modeling because of my height or whatever I have not gone into it in fact even اگر آپ مجھے دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں brand endorsements بھی جو ہیں on a television level television commercials بہت کم کیا ہے ایک میں پیپسی کیا ہے جس میں cricketers تھے باکی without again I don't want to discredit any brand but like there have been lots of brands who have come to me for various things the money has been good huge multinational brands but I am not that person I am not a model I am not at the end of the day I am not a model and I am not a poster phase if I am there there will be one I recently did digital there there was a message about women empowerment so it seemed good and I said this is something that resonates with me so I feel that I have made career choices I don't say that everyone should do I think it helped me because it helped me keep my focus on one thing and it also helped people take me more seriously as opposed to me just being another face on the screen so these are career choices that I made payse dure rukke bhaqi chiz dure rukke meri apni marzi thi ach jab make up karthi thi to make up is a chiz chiz jis me hap public dealing baat karne pard so us me ye is tarah exceptions to har jag ho tiy ho baat unreasonable haa kuch aise client zaroor aap ko miz te joh by the way they expect more ki jih muft me karthi muft me karthi mh ya pere service ko thudha halka liya jata na hum har mhlk me or muft muft khor to baut beth hai zindagi me jinn ko lagt ta hai k pere this is a service there is no such thing as free lunch in your life لیکن پھر اس کے بعد وہ ہوتے ہیں کہ اچھا میں ایک اور کام کر رہی ہوں I am entertaining people and probably I am entertaining the same bunch of people I thought they were unreasonable نہیں as in like in the sense کہ یہ تو الٹا حساب ہے نا بھئی کہ بھئی they might not like me جو دیکھ رہا ہے مجھے کیا پتہ مجھے کون کون دیکھ رہا ہے I can't really I mean sure a lot of people are watching me but I don't expect everyone to like me that is a given مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے فان ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو میں زہر لگتی ہوں گی مجھے ایسے بھی کومنٹس آتے ہیں زہر لگتی ہے تو مجھے بالکل بالکل نہ مو نہ کھولا کرے ٹھیک ہے it's okay میں آپ نہ آپ ٹی وی بند کر دیں ریموٹ آپ کے ہاتھ میں آپ چینل چینج کر دیں یا میوٹ کر دیں اگر آپ نے آواز نہیں سنی so I don't think کہ مطلب میرا تو کام ہے اپنا کام کرنا and مطلب اگر مجھے میں نو سال سے یہاں پہ ہوں تو کسی ریزن سے ہی ہوں میرا خیال سے مدنا تو میں کہیں واپس میک اپ کر رہی ہوتی یا کچھ کر رہی ہوتی اچھا آپ لوگ انفلوینسر بھی ہیں انفلوینسر ہونا کیا ہے انفلوینسر ہونا یہ ہے کہ آپ کی پاس ایک certain amount of following ہے اور اس following کی وجہ سے لوگ آپ کا کام کو follow کرتے ہیں اور آپ کی وجہ اس platform کی وجہ سے آپ اگر کوئی چیز sell کر رہے ہو تو وہ اس کو خریدے ہیں that means you have a influence influence over them and so that's what an influencer is do you consider yourself an influencer i mean i know کہ میری there is an element of responsibility that i need to have because میں یہاں بیٹھ کے سری یہ نہیں کہہ سکتی کہ oh میں کچھ بھی نہیں مجھے تو کچھ فاراک نہیں پڑھتا ہے نہیں you have to be responsible in what you say and what you promote because you are reaching out to people like my i have a base you know twitter it's 2.2 facebook کہاں پہنچ گیا مجھے honestly یاد بھی نہیں لیکن i know کہ اب اس لیول پہ اتنے نمبرز ہیں کہ مجھے ذمہداری کے ساتھ کوئی چیز لکھنی ہے یا جو بھی کہنا ہے وہ ذمہداری کے ساتھ کرنا ہے so i am not going to deny the fact that i don't have a voice i know that i have a voice but i also know that i have to use it wisely کا ہوا تو اس کے بعد آپ کے کریئر پہ کوئی فرق پڑ ہے اس سے i think کہ میں to be honest i am incredibly لکھی because i have a support system which enables me to work which is why i am here because میرا بیٹا تو بھی سال اور تین مہینے گا so one year and three months so he's still quite young ان کے خواند کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے because اس کے مغیر نہیں ہو سکتا and then i have اس کے تادا تادی گرانڈ پیرنس are always there to chip in whenever required so یا کئی جگہ میں اس کو ساتھ بھی لی جاتی ہوں جہاں پہ آئی فیل کہ میں اس کو مانیج کر سکتی ہوں کلی ان کنوینی سو شروع میں میں کوئی اتی میٹرنیٹی بریگ لی ہی نہیں مجھے تھا کہ گھر بیٹھ کے اگر اسی طرح رہی تو مجھے ڈیپریشن ہوگی کرکیٹرز کے ساتھ ٹریول کرنا کتنا مشکل کام ہے ٹریول کرنا اس ان بیگر کنٹری ہاں بیگر مجھے 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 لیکن مطلب یہ کہ آپ اگر پاکستان میں میچ ہو رہے بلکہ خاص طور پہ اگر لاہور میں ہو رہے تو آپ شاید اتنا ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے پلیئرز کے ساتھ کیونکہ از سون از میچ ختم ہو ہے جب آپ باہر ہو تو پھر آپ شاید زیادہ ٹائم سپینڈ کھائیں 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 کہ چھوٹا سا شہر ہے تو وہاں پہ بیٹی 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 ایسی ایسی مال میں ہم بھی پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پھر رہے ہوتے ہیں میں وہاں پہ بہا محول زیادہ لائٹ ہارت ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ ٹین ہوتا ہے یہاں پہ میڈیا ہے میڈیا کا پریشر ہے اور سو چیز ہے فیمیلی ہے وہاں پہ پہ ایسی ریلیس ریلیس آپ ایک فورین کانٹری میں آئے وے ہو ایک آف ٹی پہ 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 ایسی ریلیس ریلیس پہ آف دی سو پہ ایک سو ایسی ایسی پہ سو پہ پہ سو پہ پہ سو پہ سو پہ ایسی پہ سو اگر اس طرح کچھ ہوتا ہے کس ٹیم میں زیادہ انٹرینشنل پی جانا چاہتے ہیں نہیں انٹرنشنل پی انٹرنشنل پی کوئی وہ نہیں انٹرنشنل پی ایک زندگی میں مقصد ہے جو جہاں انکو فائنانچل گین بہتر ہوگا وہ وہ جائیں گا اور ایکنی انکا اس میں کوئی مسئلہ نہیں وہ پارٹی شاٹی بھی تو کرنا چاہتے ہوں گے ہر فرانچائز میں پارٹی کس پارٹی کس ہو سکتا کہ نہ ہو نہیں ان کا تو لوکل پی کو ہے لوکل پی 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 چلتی ہے یہ فرانچائز بہتر ہے مینجمنٹ بہتر ہے انکہ اونرز بہتر ہے انکہ پی بہتر ہے ہمیں وہاں ہونا چاہیے یہ دسکشن ضرور چلتی اچھا سو اگر ایک فرانچائز ہار جائے تو اس طرح کی باتیں اور بھی زیادہ مزید ہوتی ہیں اچھا سو اب بہت سارے بندیاں جو ہماری خاص طور پر ایکس کرکٹرز ہیں وہ اب کومنٹری کر رہی ہیں وہ اب میچز پریزنٹ کر رہی ہیں سو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کوئی ایڈوانٹیج ہے ان لڑکیوں پہ جنہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی وی یا ہنڈرڈ پسینٹ اچھا ہنڈ پسینٹ بات ایم سینگ 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 جس نے یہ میچ سینگ سے کھتیم جس نے یہ گیم کھیلی ہے نا they will always be superior to you in terms of understanding the game کیونکہ وہ میدان میں کھیل کر آیا ہیں they have dedicated a certain چاہے وہ روج محمداز چاہے وہ مرینہ اقوال یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کھیل کر آئیں میدان جسے میدان جنگ جسے کہتے ہیں ہم نہیں ہم لوگ باہر سے بیٹھ کے کومنٹ کر سکتے ہیں ایم نوٹ سینگ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکوالی گوڈ براڈکاسٹرز بنیں گے میں یہ نہیں کہہ رہی ایک ایک اچھا سٹوڈن ہمیشہ اچھا ٹیچر تو نہیں بن سکتا نا ایک میڈیوکر سٹوڈن ہو سکتا اچھا ٹیچر ہو اسی طرح ایک اچھا پلیئر ضروری نہیں کہ وہ اچھا کوچ بنیں تو ہر فیلد کی اپنی ریکوائیمنٹ ہوتی ہیں لیکن I have a lot of respect for people who have چلے جائیں شاید نہیں ہوگا بہتر ہوگی چیزیں but we're still coming of age so I always have a lot of respect for people who have played the game اچھا اس کے ویسے کوئی ایک ٹیم کا نام لے سکتی ہے پیسل میں جن کا یہ پرسیپشن ہو جن کے بارے میں بہت پارٹی کرتے ہیں بہت ٹیم تو ایسی نہیں ہے پلیئر ہوتے ہمیشہ ہر ٹیم میں it's never just the entire ٹیم بکوز ہر ٹیم میں ایک ڈیفرنٹ قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں آم I don't think so کہ I could اچھا کوئی ٹیم جس کی management lenient ہے ظلمی 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 has the most ایسی گوئنگ وائب amongst all the ٹیم مجھ ظلمی کی چیز بہت اچھی لگتی ہے میں اپنے شوز میں بھی اکثر بات کی ہے یا انٹریوز میں بھی بھی when ایم ٹاکن ٹوکن ٹیئرز مجھے سے کہتی بہت ہی تھنڈے اور چل زون میں آپ پرے رہے اندر کیا اور مجھے نہیں پتا بہت بہار سے یہ لگتا ہے زبردست اچھا یہاں پر ہوتا یہ جس طرح سے آپ نے کہ خواتین کو ہماری اس طرح سے کھیلنے کی اجازت نہیں رہی جو ہماری ٹیم میں لڑکیاں آتی ہیں وہ کسی ایک انکم بریکٹ سے آتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیورسٹی ہے ہر طرح کی لڑکیاں آرہی ہیں مجھورٹی تو ہمبل بیگراؤن سے ہی آتی ہیں ایک سپسٹن ضرور ہوتے ہیں لیکن مجھورٹی ہمبل بیگراؤن سے ہی آتی ہیں اور جیسے ہمارے مطلب میل کرکیٹرز کا ہے کون سے کوئی پوی not everybody ہے کہ کسی نے محنت کر کے کسی ریول پر پہنچ ہے سو women کرکیٹرز کا بھی یہ ہے most of them come from very humble backgrounds اچھا آپ نے شروع میں یہ گا تھا کہ کو لگتا ہے کہ اسی طرح پلیئرز آتے رہیں گے یا پھر شاید ایک وقت آئے کہ ہمیں بچے ملنے بند ہو جائیں ایسا ہو سکتا ہے جو آپ نے بات بولی وہ بلکل ٹھیک ہے پہلے جب اگر آپ دیکھیں years ago ہمارے father اور پیرنٹس کے زمانے میں سکول جہاں پہ ان کے بڑے بڑے گراؤنڈ تھے اب سکول بھی جو ہیں وہ صرف بلڈنگ ہیں there are no grounds and I feel really sad about it because I feel کہ یہ سے آپ بیٹ اٹھاتے ہو یہ سے آپ بول اٹھاتے ہو یہ سے آپ کی شروعات ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس جو کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں جو بہت ان ایلیاز میں رہتے ہیں وہ جب نکلتے ہیں وہ they have to move to cities جہاں پہ یہ facilities ہیں اگر آپ رہ رہے ہو آپ کو ساتھ والا گراؤنڈ چاہیے جہاں آپ جا کے کھل ہے ساتھ گراؤنڈ چاہیے اور وہ اگر آپ چاہیے گراؤنڈ چاہیے جو کہ گورنٹ اور پی سی بی کو مل کے اس پہ ایک ہونی چاہیے کس طرح سے گراؤنڈ پرموشن کس طرح سے ہو اور کس طرح سے اور پرموٹ کریں کہ وہ اپنے گراؤنڈ آباد رکھیں اگر میکنگ کونکریت بیلنگ آج ہزبنڈ کے ساتھ کبھی کرکٹ کے اوپر آرگیومنٹ ہوتا ہے اور ہوتا ہے تو وہ دلیل پہ ختم ہوتا ہے یا شاؤٹنگ فیسٹ ہوتا ہے ہر دن ہوتا ہے کیونکہ میرا ہزبن بھی بہت اپنین ایٹڈ ہے اور میں تو اور ان کے دادہ بہت بڑے بولر اور شاید پاکستان کے پہلے کیپٹن بھی رہے ہیں مہموڑ 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 کیونکہ مہموڑ کے اوپر باکی جتنے بھی ٹوپکس ہے میں انترستان یو مہموڑ بھی مہموڑ یہ میری فیلد ہے اس پہ آپ مہموڑ کھراتی ہوں میں ساتھ اپنے نمبر نکال سارے یہ نمبر یہ یہ ایوڑی یہ ایوڑی بہت ایک میں میرے دماگ میں ہی جیتی ہوں ایوڑی بہت میرے دماگ میں ہی جیتی ہوں مہموڑ مہموڑ ایوڑی رومانٹک ایوڑنگ ایوڑی یا کرکت مچ کرکت مچ ایوڑی رومانٹک کرکت مچ اگر ہورا ہوگا تو میں گھر پہ ہوں گی پہلی بات کرکت مچ ہورا ہوگا لیکن اگر کوئی بہا ہو رہا ہو تو we obviously watch it because I have to watch it because ایک تمجھے شوق بھی ہے ویسی بھی I have to keep myself up to date with what's happening around the world I don't like going like I like to go out but I'm not somebody who wants to go out every single day now my idea of a میری رات مری ہوتی کھانا بہت اچھا ہو اور کوئی نیٹفلکس ہو ویسی تو خیر you're off market at the moment but still لڑکوں کی مائیں جاننا چاہتی ہو کی آپ کھانا بنا لیتی ہو لڑکوں کی مائیں میں بلکل بناتی ہوں میں I belong to a کشمیری household like my mom is کشمیری ہمارے گھر میں کھانے کا جو سٹینڈر تھا وہ بالکل یہاں پہ تھا my nano was the chief of the house and chef تھی پھر انہوں نے آگے پاس سان کی اپنے ساری recipes تو ہوتے ہوتے تھے میری تک پہنچ گئی پھر میں بھی experiments کی تو food is a big food is a huge topic so it's a huge topic of discussion it's not something that I'm not associated with it's very much part of me اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ آپ کرکٹ ہونی شروع ہو گئی ہے کوئی فین بھی نہیں اب شاید فولو کر سکتا اتنا کچھ ہو رہا ہے تو یہ ضرور ہوا ہوگا کہ کبھی کسی ٹی وی چینل نے تفسرے کے لیے فون کر دیا میچ نہیں دیکھا لیکن آپ نے کر دی بہت افا میں کیوں جھوٹ بولو بہت افا ایسے ہو ہے بہت اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے میچ نہیں دیکھا تو اٹلیس میں جا کے دیکھ دیکھ لوں کہ میچ میں ہوا کیا کیا یہ نہیں ہوا کہ without knowing anything i've just gone and commented but یہ ضرور ہوا میرے ساتھ کہ کبھی 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 ایسا سوال آتا ہے جس کے بادے مجھے نہیں علم it could be anything particular to the match maybe i haven't seen the match improvise ایسے تو ابھی آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے لیکن ساتھ میں لے جاؤں گے اور میں کہ ماما is always right so نہیں i'm just joking he can do whatever he wants i am not one to his father plays golf and he's a huge golfer وہ سارا دن مطلب ان کی زندگی ایک ایک اہم جسا میری cricket is my first sport his first sport is actually golf تو ابھی سہی اپنے ور ڈرائیور اور ڈرائیور ساتھ اس کو میں نے دیا وہ لے کے پھر رہا اس کو پورے کمرے میں وہ ڈرائیور اور ساتھ میں ball اور ball ball 100% اس کی inclination میں دونوں پیرنٹ کی طرف سے سپورٹ میں تو ہے اچھا so آپ نے بھی انسٹرگرام کی stats بتائے تویٹر کے تین پلاٹفارم ہیں وہ نہیں مانج ہوتے تو میں ایک اور پلاٹفارم کو آپ کا manager کیوں نہیں ہے I do have a manager but I'm very particular about what I post and I like to have the control myself وہ team ہے جو کھتی میری لی کبھی کبھار مجھے اپنی personal assets کے ماملے میں I feel like twitter تو especially instagram and everything I like to keep it myself so جب film دیکھ نہیں ہوتی تو what genre do you prefer I like documentaries مجھے جو real life documentaries ہوتی ہیں based on real life stories مجھے وہ بہت وہ کرتی ہیں because there's always an element of you know practicality and reality in it because یہ چیز ہو چکی ہے as opposed to fiction so sports documentaries I love sports documentaries کوئی بھی ہو جس بھی وہ آئی تھی Michael Jordan کے last dance and reality is almost always stranger than fiction it is sometimes you see what has happened and you feel it's pure fiction but it's actually reality the test آئی تھی Australia کی پھر ایک وہ جو تھی match fixing کے پر اس کا مجھا نام نیاد وہ بھی میں نے دیکھی رہی ہے آئی سین فرمیلا وان کے کافی وہ تو خیئی documentary نہیں ہے but like in the sense کہ وہ documentary ہے in the sense they documented there وہ so I love sports documentaries or any documentaries آئی سو کبھی پاکستانی ساس بھو والے ڈرامے دیکھ کے انسے انسپیریشن لیے کہ جوڑے کیسے پٹنے ہیں اور تھپڑڑ کیسے مارنے ہیں نائی میں نہیں دیکھتی ڈرامہ میں میں دیکھیں میں دیکھیں میں دیکھیں دیکھیں تھا ایک بھی وہ آیا تھا what's the name ہمائیں ساید میرے پاس مو یا I haven't seen dramas and I think بچپن میں آئی دیکھتی تھی اس وقت اب مجھے دیکھے سال ہوگے although I will admit that some of the content that we are making is really good I keep reading up about it like real life issues آج کل ایک obese لڑکی کے اوپر ایک ڈراما بنا ہے جس کو میں دیکھ ہوگا آکے ملے خیار اگر کوئی آکے موڈ کسا ہے موڈ کبھی باپس آرہی ہوں ساتھ آفرکا سے آکے میں آرہی تھی تو فلائٹ فل تھی موڈ موڈ کبھی 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 بھی مطلب بھی مطلب بھی بھی مطلب 99% of the times everybody knows I always oblige people for a picture or a conversation because I feel like these are the people that watch you you know یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں تو you should take out some time for them کبھی 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 ایسے بھی ہو ہے دیکھتے ہیں without asking they'll just come and shove the phone on your face or stand too close and ڈھکا ماریں گے now یہ تو بہت easy ہو گی so but I try and oblige as much as I can so آپ کی اتنی بڑی following ہے اور اس میں ظاہر ہے وہ اس کا بہت اس کا بھی عمل دخل ہے کہ آپ کیسی لگتی ہو آپ کیسے کپڑے پہنتی ہو آپ کیسا میک اپ ہوتا ہے آپ basically esthetics کیسے ہیں so آپ کن کو فالو کرتی ہو آپ کی آنکھ کن کو دیکھ دیکھ کے بنی ہیں I don't like میں نے مجھے my own sense of style or whatever is very minimal like I don't like to go to all out or over the top and I realized that very early on in my career کہ یہ اتنا زیادہ make up اور کبھی کبھ ہمارے خاتون جو کرتی ہیں ankers or whatever نہیں اچھا لگتا مجھے نہیں اچھا لگتا مجھے نہیں سوٹ کرتا so I figured that out کیونکہ شروع میں جب آپ آتے ہو تو آپ اتنے confused ہوتے ہو about what works for you what doesn't work for you it takes no there's somebody who comes for hair and make up they do my hair اور تھوڑی بہت assistance باکی میں خود ہی کرتی ہوں بکوز I feel کہ I am more comfortable in doing it myself اچھا اگر کوئی نیا make up artist اور غلط کر رہا تو غصہ کچیتیاں چڑھتی ہیں کیسے manage کرتی بکو چڑھتی میں بکو چڑھتی بکو چڑھتی ہیں بکو at the end of the day you know looking presentable is part of your job right میں یہاں پہ کالی رنگ کی لپسٹک لگا کے اور کالی رنگ کی وہ کر کے لوگ people will be like what's wrong with her so you just have to make sure that you are presentable but to be honest وہ round ہو جاتا لیکن کبھی کبھار everybody has an off day so so فوریٹ پاکستانی ایکٹر فواد ہان ایکٹرس 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 ایک سبھا کمر ایک اور ماہرا اچھا کیا آپ بھی بتا سکتی ہو کہ آپ پی ایسل میں کونسی فرانچیز کو سپورٹ کرتی یہ بہت ہی تھککا سوال مجھ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ work in this field like in the sense کہ میں پی ایسل میں کام کرتی ہوں but I don't feel کہ میں out rightly کسی کا نام لینا چاہتی ہوں اور اس کا ریزن یہ ہے بکست I work in the پی ایسل and my job is to support all the teams so but میں یہ ضرور کونگے کیونکہ میں لہور سے ہوں میرا ایک سوفٹ کورنر ضرور ہے لہور کے لئے زہور دست اچھا فیوریٹ میوزیشن بیسی بہت عجیب سا سوال ہے اس کی واجہ ہے اتنے سارے ہوتے ہیں آپ کیسے کسی ایک کو کہہ دو لیکن اوپر سے مجھے بھی سوال آتے ہیں اوپر سوال بہت بہت دی جنون وائٹل سائنس جنے جمشید ای یہ وہ لوگ ہیں جن کے جن کے جن کے لیجن وی لیجن آج اب جب فری ٹائم ہوتا ہے یہاں ایکسس کاری ہوتی ہوتی گاڑی میں جا رہی ہوتی تو گانے سنتی ہو کے پوڈکاست نہیں پوڈکاست نہیں میں سنتی اس وقت میں سنتی ہوں بے بی شاک دو اور یہاں میں سنتی ہوں وی اس آن دو بس بکرز میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے اور میری ساری اس نے میوز وغیرہ پور it's been taken over by کوکو ملن کبھی کسی سے ٹوٹر وار ہوئی ہے ہوئی ہوگی پریٹی شور ٹوٹر کافی لبا نو سال ہو گئے ہندرد پرسنت there have been times when I've maybe responded to somebody or maybe I mean I'm talking about random people doesn't have to be someone ایک بابر کے ساتھ بھی آپ کا ٹوٹر ایک ٹوٹر ٹوٹر کیونکہ ای ٹوٹر ٹوٹر مجھے نہیں ملا بکرز وہ کوئی ٹوٹر وار تھی ہی نہیں وہ تھی ہی نہیں میں آگے سے اس چیز میں ٹوٹر بار تو وہ ہوتی نا ایک بندہ ایک ٹوٹر کرے آگے ایک ریسپونس آئے اور اس کے بعد پھر ایک اور آگے مزید بات چلے وہ بات وہ ایک misunderstanding تھی اور وہ میری جو ٹوٹ تھی اس کا context غلط لیا گیا تھا جو کے بعد میں کلیری فائی ہو گیا تھا رات کئی بات کی میرے خیال اس کو بھی نہیں یاد مجھے بھی نہیں یاد برکل ٹھیک ہے اچھا وہ ایک میرے خیال پی ایسل ایڈشن مجھے یاد داشت میری بڑی کمزور ہے لیکن جس میں جس کے ساتھ آپ سیلفی لے تھی اس کی ٹیم ہار جاتی تھی وہ کون سا year تھا اور اس میں کیسا محسوس ہو رہا تھا وہ 2017 champions trophy کی بات اچھا ساری وہ PSL نہیں تھا وہ 2017 champions trophy تھی پہ میں ای بی ڈیوی پہ چلی پھر انجلو سیلفی لے رہی تھی بلکل پہ رہی ہمارے انٹرنیٹ پہ لوگ اتنے ویلے بیٹھے میں کسی بھی چیز کا کوئی بھی نکالت ہے وہ لوگ بات کے میں اس کے رجل ریکویس چاہیں اب تم اس کے ساتھ لو اب اس کے ساتھ پیچھ لو and india called me panouti india labeled me as panouti because they said کہ جس کے ساتھ پکچر لیتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے خر فون کر کے پوچھا کیا اتنی بری ہوں میں نہیں میں میں تو ہسر ہی میں تو i was enjoying it i was like this is funny this is actually quite funny so that was just a ظاہر ہے بہت funny incident بہت فانی کانوں میں بارش کی آواز بڑھتی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ میں جس کیپ پہ جانا ہے اس پہ سرج لگے میں فوری طور پہ اس شو کو ختم کر دوں بہت زیادہ شکریہ اور میں دوبارہ بھی آپ کو تکلیف دوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کورمنٹس میں بہت سارے لیں گے خدا حافظ